نمشکار آپ سبی کا سواگت ہے وائرل گرو کے اندر اور بولی وڈ کی ٹاپ اور ہاٹ ایکٹریس میں سے ایک ملائکہ اروڑا جو ان دنوں ارجن کپور کے ساتھ اپنے رشتوں کو لے کر کافی سرکھیوں میں ہے ویسے تو ملائکہ بھلے ہی فلپوں میں بطور ایکٹریس کام نہ کرتی ہو لیکن وہ بولی وڈ کی ٹاپ ایکٹریس سے کم نہیں ہے اپنے ہاٹ انداز اور سٹائل کی وجہ سے وہ کئی ٹی وی ریالیٹی شوز میں بطور جج نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ کئی ایوینٹس بھی کرتی رہتی ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ملائکہ اور ارباس کی لف میریج ہوئی تھی یہاں تک کہ ملائکہ نے ارباس کی شادی کے لیے پرپوس کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی شادی کے اٹھارہ سال بعد دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ لیا ملائکہ کے اس فیصلے سے ہر کوئی حیران تھا اس کو سمجھ نہیں آیا کہ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ملائکہ اپنی اٹھارہ سال کی شادی کو ختم کرنا چاہتی ہے سال دو ہزار سترہ میں ملائکہ اور ارباس نے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ لیا حالانکہ جب دونوں نے طلاق لیا ان کے طلاق کو لے کر میڈیا میں کئی طرح کی باتیں ہوئی لیکن اس معاملے پر نہ تو ارباس نے اور نہ ہی ملائکہ نے کبھی کوئی بات کی جس کے بعد ہر کوئی بس ان کے طلاق ہونے کی وجہ سے قیاس لگاتا رہا لیکن پہلی بار ملائکہ اروڑا نے اپنے اور ارباس کے طلاق کو لے کر کھل کر بات کی ہے حالانکہ ملائکہ نے طلاق کی صاف صاف وجہ تو نہیں بتائی لیکن یہ کہا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ خوش نہیں ہو تو بہتر اسی میں ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جاؤ بتا دے کہ ملائکہ اروڑا حال ہی میں کرینہ کپور کے ریالٹی شو جہاں پر انہوں نے بتائے کہ جب وہ طلاق لے رہی تھی تو اس بات پر ان کے گھر والوں کا کیا کہنا تھا ملائکہ بتاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سبی کی پہلی رائے تھی کہ یہ سب مت کرو حالانکہ آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں پلیز جائیے کریے لوگ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ جو بھی کر رہے ہو سوچ سمجھ کر کرنا میں بھی اسی ستیتی میں سے گجری ہوں وہیں ایکٹریس نے یہ بھی کہا لیکن جب میرے دوست اور پریواروں کو احساس ہوا کہ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں تو انہوں نے میرا ساتھ دیا سبی نے کہا اگر تم یہ فیصلہ کر ہی رہی ہو کہ تمہیں الگ ہونا ہے تم ایک سٹرونگ مہیلہ ہو جب میرے پریوار نے ایسا کہا تو مجھے اس سے اور ہمت ملی جو مجھے چاہیے تھی ملائکہ نے کہا کہ گھر والوں کے سپورٹ کے بعد میں اور سٹرونگ ہو گئی اور اپنے نننے پر مضبوطی سے ٹکی رہی اسی کے ساتھ ملائکہ نے اور بھی کئی باتوں کا ذکر کیا سپورٹ کی دیگہ